میں آپ کو بلاغر کے اوپر ایک کسٹم ڈومین لگا کے دکھانے والا ہوں اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ایک بلاغ جو میرا بنا ہوا ہے جس کو میں آپ کو چیک بھی کرا دیتا ہوں یہ بلاغ ہے کوئی ایڈیوکیشن لیٹڈ بلاغ ہے اسی کے اوپر میں اپنی ایک ڈومین لگانے والا ہوں ڈومین بیع کروں گا میں نے ابھی ریسینڈلی یہ بھی ڈومین بیع کی ہے گوڈ ایڈی سے تو آپ اس کو اوپر لگانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ ہو جائے گا آپ میری ویڈیو کو دیکھیں گے تو میں آپ کو پوری ویڈیو کے اندر اس میں پورا طریقہ بتاؤں گا چلیں اپنے یہاں پر ٹاپک کے طرف چلنے سے پہلے وہی ریکویسٹ ہوتی ہے جو لوگ میری چینل پہلے دفعہ دیکھ رہے ہیں ویڈیو کو فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں تو میری حصل آفظائی کے لیے میری چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کلک کر لیں تاکہ میری ہر نیو نوٹیفکشن آپ کو ملتی رہے چلیں یہ ایک گوڈیڈی ہے ہمارے پاس سائٹ جو کہ بہت اچھی ہے ایک ڈومین کے لیے اچھی ہے میں نے یہاں سے ڈومین وائے کی ہے تو میں یہاں پر اپنی ڈومین کو سیٹنگ کے لیے جلتا ہوں جیسے کہ ویسال دو پر ہم کیا کرتے ہیں اپنے بلاگ کی طرف پہلے جانا ہوگا بلاگ میں سے آپ نے کیا کرنا ہوگا یہاں سے سیٹنگ میں جانا ہوگا سیٹنگ میں جانے کے بعد پھر آپ نے جو ایک پیج کھلے گا اس پیج کے اوپر آپ نے لاسٹ میں توہ جانا ہے یہاں پر دیکھیں یہ ڈومین لگی ہوئی ہے یہ بلاگ ہے آپ کا اس کے اندر ہم نے ایک اپنی کسٹم ڈومین ڈالنی ہے تو آپ نے دوستو یہاں پر کلک کرنا ہے سیٹ اپا تھارڈ پارٹی یوریل فار یور بلاگ کہ آپ نے تھارڈ پارٹی جو ڈومین ہے اس کو سیٹ کرنا ہے تو یہاں کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد پھر آپ نے یہاں پر ڈومین کا اپنا نام دینا ہے جو بھی ڈومین آپ نے ابھی بیع کی ہے مطلب جو بھی آپ نے میں نے کیا ہے حدی پرو ڈاٹ کوم یہ میں نے اپنی ڈومین بیع کی ہے اور اس کو جیسے کلک کریں گے سیو کر لیں گے جیسے اس سیو کریں گے تو اس کے پاس سیٹنگ آ جائے گی ویریفیکیشن کے لیے وہ مانگے گا آپ دیکھیں وہ کہہ رہا ہے کہ on your ڈومین اسٹار ویب سائیڈ locate your ڈومین نیم سسٹم ڈی این ایسا ہم نے یہاں چین کرنے ہیں ڈی این ایس کیا ہوتی ہے سیٹنگ کے اندر جا کے ہم نے دو سی نیم بنانے ہیں دو سی نیم کیسے بنائیں گے وہ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں ہوسٹنگ کے اندر یہاں پر آپ چلیں گے ڈومینز کے اندر یہاں پر ڈومینز کے اندر چلیں گے gemaaktککنزے لوگیں ہوں گی جیسے دو سی نیم کے اندر آپ کلک کریں گے اپنے اسٹار گو ڈاڈی کے کاؤنٹ کے اندر جب لوگن کریں گے تو یہاں پر ڈومینز کے اندر جائیں گے ڈومینز کے اندر جانے کے بعد یہاں پر ڈومینز کے آپ آنے پر جائیں گے ڈومین کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ہو یہاں پر آپ نے جانا ہے سلو نیچے کر لیلے تھوڑا سا یہ دومین آپ کی یہاں سے یہاں سے آپ گو ڈیڈی پہ کلک کرنے پہلے گو ڈیڈی کا شروع ہوم پیج کھول لیں آپ کو پتہ لگ جائے نا کہ ہم شروع سے کہاں جانا ہے سائن ان کرنا ہے پہلے نمبر پہ سائن ان کریں گے تو یہ سائن ان ہو جائے گا سائن ان ہونے کے بعد پھر منیج ڈومینز کے اوپر کلک کریں گے منیج ڈومینز کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پر کلک کریں گے منیج ڈومین منیج ڈومین کے اوپر جیسے ہم نے کلک کیا تو ہمارے پاس جو ڈومین ہماری خود کی ہے وہ شروع ہو جائے گی ڈومین منیجر جیسے آپ کہتے ہو اس ڈومین کو ہم نے کیا کرنا ہے یہاں سر دیکھیں یہاں پر ڈی این ایس کا اوپشن ہے ڈی این ایس پر کلک کریں گے یہاں پر کریں گے منیج زون جیسے یہاں پر کلک کریں گے آپ کی جو ڈومین ہے وہ یہاں پر اس کی سیٹنگ اندر آ جائے گی اب آپ نے یہاں پر وہی ڈومین جو آپ نے بیع کی ہے یہ آپ اس کو سیلٹ کرو گے جیسے آپ سیلٹ کرو گے آپ کے پاس یہ سیٹنگ آ جائے گی یہ دیکھ رہے ہو یہ ہماری ڈومین کا نام ہے اور نیچے اس کی ڈی این ایس جو ریکارڈ سیٹنگ ہے وہ آ گئی ہے اب آپ نے یہاں پر دو سی نیم کریئٹ کرنے ہیں سب سے پہلے نمبر پر سی نیم کیا ہوتی ہیں جیسے یہاں پر ایڈ کریں گے ایڈ کرنے کے بعد یہاں پر اپشن آ جائے گا سیلیکٹ کا یہاں پر ہم نے سی نیم ایک ایڈ کیا اور یہاں پر سی نیم کے ساتھ ایک ہم نے بنایا ہے جیسے ہم اب اب چلتے ہیں بلاگر طرح اس کا رہا ہے سی نیم بنا لیا ہم نے ایک میں آپ نے ڈبلی او ڈبلی لکھنا ہے دوسرے میں آپ نے یہ لکھنا ہے ڈبلی ڈبلی لکھیں گے یہاں سے کاپی کریں گے پھر ہم نے دوبارہ جائیں گے یہاں سے پھر ایڈ میں ڈالیں گے اب پوائنٹ ٹو پوائنٹ ٹو کے اندر ہم نے وہ جو دوسرا ہے وہ لکھیں گے یہ والا اس کو کاپی کریں گے اس کے بعد یہاں پوائنٹ ٹو کے اندر ڈال دیں گے اس کے بعد دوبارہ سے یہاں سے جائیں گے پھر دوبارہ سے ایک پہلے اس کو سیو کر لیں اس کے اندر جا کے ہم نے اس کو برانا ہے کسٹوم کسٹوم کے اندر جانے وان فور فور ٹپر زیرو ٹیک ہے یہاں سے ہم نے اس کو ایڈ کر دینا ہے جیسے اس کو کام کر دیں گے یہ ہمارے پاس آ جائے گا مساکتوں پر ہم نے بنایا ہوا ہے چودہ چار ہزار سیکنڈ ہے ٹھیک ہے اس کے اندر وان آور کر دیں گے ٹھیک ہے بلکل آپ اس کے اندر ٹائم جو ہے نا وہ وان آور کر دیں گے تو بہتر ہوگا کیونکہ اس میں وہ ایشو ہوتا ہے سیو کرنے کا ٹائم ٹھیک تو ہے ہاتھ چیز ہو کے اچھا پہلے نمبر پہ ہم نے وہ دوسرے بنانے ہیں جو کہ الفا ریکارڈز ہیں مسائل کے لیے ایک بنا ہوا ہے اس کو اندر ہم نے ایڈ کرنا ہے ہم نے دو بنے ہوا ہیں اس کو ہم نے ایڈ کرنے ہیں یای سے یہ ہے نا ہم نے پوائنٹ ٹو کہندہ اس کو ڈالنا ہے دوسرا جو ہم نے ابھی بنایا ہے نا point two یہ ہمارے already by default بنے ہوئے تھے ہم نے صرف اس کو use کرنا ہے point two کہندہ اس کو ڈال دینا ہے اس کے بعد اس کو save کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہمارا ایک add ہو گیا دوسرا add کرنے ہم نے دوسرا add کرنے کے لئے پھر ہم نے دوبارہ سے یہ add کرنا ہے یہ copy کرنے دوسرا scene میں ہمارا already بنا ہوا تھا ہم نے جس کیا کرنا ہے اس کو save کرنے point two کے اندر نہیں sorry اس کو اندر ہم نے یہاں سے یہاں کرنے اب host کے بعد دوسرا ہمارے پاس یہ ہے اس کو ہم نے copy کرنے copy کرنے کے بعد piece کرنے اس کو half time کر لیتے ہیں یہ ہو جائے گا اب ہمارے پاس alpha جو ہیں ہمارے پاس چار ہم نے بنانے ہیں air record a record کیا ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں a record سے بسالت اوپر جیسے کہ یوں ہم نے بنائے ہوا ہے a record یہ چار a record بنانے ہیں جس کے اندر یہ code ہم نے ڈالنا ہے بتیس والا پہلے ڈالنا ہے ڈی ریٹ اور چودہ چار سو اب ہم نے اپنا دوسری set پر جانا ہے یہاں پر ہم نے add کرنا ہے a record چار ایک قسم کے a record بنائیں گے host میں add the rate of لکھیں گے point two میں یہ code میں آپ کو ڈسکشن کے اندر دے دوں گا اور یہاں پر custom کے اندر جا کے آپ نے کرنا ہے one four four triple zero یہ ایڈ کرنا ہے ایک ہو گیا اب ہم نے دوسرا ایڈ کرنا ہے دوسرا یہاں سے پھر a پھر اس میں add the rate of point کے اندر یہ ڈالیں گے یہاں بتیس کی جگہ پر آپ نے چونتیس کرنا ہے اس کو save کر لیں گے اس کو add کر لیتے ہیں کیونکہ یہاں پر ہم نے یہ chain کرنا تھا custom کے اندر custom کے بعد چودہ چار ہزار اس کو save کر لیں گے اس کے بعد دوبارہ سے ہم نے add کر چار کرنے ہم نے دوبارہ سے a record جانا ہے یہاں add the rate of اس کے بعد یہ code ڈال دیا اب بتیس چونتیس ہم نے لکھ لیا اب چھتیس لکھیں گے پھر اس کو اندر جا کے ہم نے custom کے اندر جانا ہے custom کے بعد یہاں پر چودہ چار ہزار کرنا ہے اس کو ok کر دینا ہے پھر چونتیس کے بعد پھر ہم نے ایک اور add کیا اس کے اندر a اس کے اندر add the rate of اس کے بعد ہم نے چونتیس کے بعد چھتیس بھی کر لیا اب اٹھتیس کریں گے ٹھیک ہے اب اس کے اندر وہی والا کام کرنا ہے custom کے اندر اس میں چودہ چار ہزار پھر ہم نے اس کو save کر دینا ہے بالکل ہماری setting اب پوری ہو گئی ہے اب ہم نے اس کو چلانا ہے آپ کے سامنے یہ ہماری جو domain تھی بلاگر بھی ہم نے اب اس کو کیا کرنا ہے save کرنا ہے یہاں سے جیسے save کریں گے یہ automatically یہاں سے identify کر جائے گا یہ دیکھیں آپ کا ہو گیا آپ کی domain بھی لگ گئی ہے ہاں چیز ہو گئی ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا یہ redirect وہ پر نیچے آ جائے گا جیسے ہی اب اس کو refresh کریں گے یہ ہمارا تھا mcqpdfonline.blogspot جیسے ہم اس کو refresh کریں گے آپ کی domain جو تھی وہ یہاں پر available ہو جائے گی یہ دیکھیں ابھی آپ کے سامنے یہ دیکھیں hadipro.com یہ آپ کی site چل گئی ہے اس کو توسطہ setting کریں گے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ایک اور کام کرنا ہے edit پر جانا ہے یہاں رکھنا ہے redirect hadipro.com to www اس کو ہم نے یہاں سے click کرنا ہے چیک کر لینا ہے اس کو save کر لیں گے جیسے ہی یہاں پر save کریں گے تو یہ ہماری setting up complete ہو چکی ہے اب ہم اس کو refresh کریں گے یہ ہماری side آدھے گھنٹے میں ہم نے آدھے گھنٹا دیا تھا آدھے گھنٹے کے اندھا یہ تیار ہو جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہم اس کو بلاک کو چلائیں گے تو ہمارے بلاک کی طرح جگہ پر یہ جیسے بلاک تھا ہمارے پاس یہ site آگئی ہے اب آدھے گھنٹے کے اندھر یہ set ہو جائے گی اب امید ہے کہ آپ کی جو بلاک کی site ہے وہ domain کے اوپر لگ چکی ہے اور آپ کا جو کام تھا وہ آج کی ویڈیو کے در مکمل ہم نے جلدی ہلی کر لی ہے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر بھی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے گا اور کومیٹس کے اندر مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کوئی اگر بسلہ ہے تو مجھے ضرور کومیٹس کے اندر بتائیے گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر آپ سے نئی ویڈیو کے اندر نئی نئی ٹکس کا حاصل ہوں گے حاضر ہوں گے انشاءاللہ اللہ حافظ اپنا خیار رکھئے گا